بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہی ایفرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک اوثنٹک نظامی کزین یا آپ اسے ہیدر آبادی یا دیکنی کزین بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اپنے آگ میں ایک یونیک ریسپی ہے اس کا نام ہے کرسی میانی تو اس کے معنی ہے کرسی یعنی سیٹ اور میانی اس کا معنی بھی سیٹ ہی ہے تو یہ ریسپی انگریڈینٹس چاہیے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے چک آؤٹ کر لیں اگر میرے چینل پر نئی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تو یہ جو ریسپی بنانے کے لئے ہمیں میٹ کی ضرورت ہے گوش کی ضرورت ہے وہ صرف لائم اور گوٹ میٹ کی ضرورت ہے دوسرے میٹ سے یہ ریسپی نہیں بنتی تو پہلے ہم پین میں تیل گرم کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم تل لیں گے جب یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے گی اس میں ہم ڈالیں گے ادر کلیسن کا پیسٹ اس کو بھی گولڈن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے بعد میں ہم ڈالیں گے خیمہ تو یہ لائم کا خیمہ ہے تو اس کو پانی چھوٹنے تک ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب پانی چھوٹے گا اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسالے حلدی لال مرچ پاؤڈر کالی مرچ پاؤڈر اور نمک اور ہری مرچ تو اس کو اچھے سے مکس کر لیجے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی اور فلیم کو ہائی کر کے پانی سوکنے تک ہم اسے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں آپ ضرور چلاتے رہیں اس طریقے سے تو جو پانی ہے سارا کا سارا سوک گیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا گرم مسالہ اور نیمبو کا رس اس کو مکس کر لیں گے اور فلیم کو آف کر لیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اب ہم انڈے لے لیں گے یہ سات انڈے ہیں جس کو ہم نے ہارڈلی بوائل کیا ہے اس کو ہم بیچ سے اس طریقے سے ورڈیکلی کٹ کر لیں گے تاکہ جو زردی ہے دونوں طرف برابر آنی چاہیے اور زردی کو ہم الگ کر لیں گے الگ کرنے کے بعد انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ الگ پلیٹ میں نکال لیں گے ہم اس کے بعد ہم زردی کو میش کر لیں گے چمچے کی مدد سے تو اس طریقے سے آپ زردی کو میش کر لیجئے تو یہ میش ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا خیمہ جس کو ہم نے پکایا تھا اس کے اندر ہم ایک تہائی حصہ زردی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے خیمے میں اس کے برابر کے حساب کا نمک ڈالا تھا اس میں زردی ڈالنے کے بعد نمک کم پڑ جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا نمک ضرور ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم یہ دونوں کٹوریوں میں دونوں انڈے کی سفید ہی لی ہے ایک کوٹنگ کے لیے ایک گلو بنانے کے لیے تو ایک ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے ایک میں ہم ڈالیں گے مائدہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کو ہمیں گلو کی طرح بنا لینا ہے تو یہ ریڈی ہے تو اب ہم بنائیں گے کرسی میانی تو یہاں پہ ہم خیمے کا بال بنا لیں گے زردی کے سائز کا تو اس زردی کا میٹ بال جو ہے وہ سیٹر ہے اور جو ایک وائٹ ہے وہ کرسی ہے تو سیٹ میں سیٹر تو کرسی میانی اس کے اوپر ہم لگائیں گے گلو جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور اس کا جو سیٹ والا دوسرا حصہ ہے اس کو اوپر سے لگا کر اچھے سے دبائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے انڈے کی جو سفید ہی ہے ایک وائٹ ہے اس کے اندر اچھے سے کوٹ کر لیں گے کوٹ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے میان یعنی سپیر کی تو یہ سکیور ہے اس کو ہم بلکل ہی سینٹر سے لگائیں گے تو ہماری کرسی میانی تیار ہے تو آپ اگر اسے دیکھیں تو یہ پالکی کی طرح ہے اسی طرح سے سارے کے سارے ہم انڈے تیار کر لیں گے اور اسے گرم تیل میں فرائے کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو یہ تیار ہو جائیں گے تو ہماری جو کرسی میانی کی ریسیپی ہے اس کے بارے میں آپ اپنے ویوز کمنٹس میں ضرور بتائیں تو یہ اوثنٹک نظامی کزین ہے اور اس کو بنانے کا تاریخہ صرف اور صرف لیم یا گوٹ میٹ سے ہی بنتا ہے کسی اور میٹ سے بلکل نہیں بنتا تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک